دوستو ڈراما سیرال جان اسار کے آنے والی ایپسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ کشمالہ نوشیرون کی زندگی میں سے دعا کو نکالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی ہے جہاں تک کہ وہ اپنے شوہر نوشیرون کو زہر بھی دے دیتی ہے تاکہ اس کا الزام دعا کے سر پر آئے اور نوشیرون اسے تعلق دے کے اپنی زندگی سے دور کر دے جب دعا ہسپیٹل جاتی ہے اپنا چیک اپ کروانے کے لیے تو کشمالہ وہاں پر بھی اپنی چال چل دیتی ہے اور وہ سر فراز کو کال کرتے اور اسے کہتے کہ فوراں ہسپیٹل پہنچو دعا وہاں پر ہے اور نوشیرون بھی وہاں پہنچنے والا ہے جب سر فراز وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ جاتے ہی دعا کا راستہ روک لیتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جب اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو فورا نوشیر وان بھی وہاں پہ آ جاتا ہے نوشیر وان جب دیکھتا ہے کہ سرفراز کے ہاتھ میں دعا کا ہاتھ ہے تو اس کو یہ سین دے کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس وقت سرفراز اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد نوشیر وان دعا کی طرف بڑھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پہلے تو مجھے شک تھا لیکن اب میرا شک یقین میں بدل چکا ہے تم واقعی سرفراز سے محبت کرتی ہو اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہو اسی وجہ سے تم نے مجھے زہر دیا دعا نوشیر وان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن نوشیر وان اس کی ایک نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف دعا سرفراز کو بلاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ آخر تم کیا چاہتے ہو اور سرفراز کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں تو دعا کہتا ہے کہ تم یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نوشیر وان کی وائف ہوں اور میں اس کا بچہ بھی پیدا کرنے والی ہوں تو سرفراز کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں تمہارا انتظار کروں گا اس میں دعا کے ایک چال ہے تاکہ وہ اس کی سارے سچائی تک پہنچ سکے کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے اور یہ سب کون کروا رہا ہے اور جب سرفراز گھر جاتا ہے وہ جاتا ہی کشمالہ کو کال کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دعا وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے جب یہ بات کشمالہ سنتی ہے تو وہ فورا نوشیر وان کو بتا دیتی ہے اور نوشیر وان کو کہتی ہے کہ آپ دعا کی وجہ سے خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں وہ آپ سے بلکل بھی محبت نہیں کرتی وہ تو سرفراز سے محبت کرتی ہے اور انہوں نے شادی کا منصوبہ بھی بنا لیا ہے مجھے اب اس بات کا پتہ چلا ہے جب نوشیر وان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو اس کو دعا پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے دوسری طرف دعا کے والدہ کو بھی دعا پہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی سرفراز سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے جب وہ اس کو فون پہ بات کرتے سنتی ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ دعا کو ایک چپیٹ بھی مار دیتی ہے جس کی وجہ سے دعا بہت زیادہ روتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آئندہ سے تم میرے گھر میں بھی نہیں آسکتی موسیقی